اسلام علیکم دوستو محرم الحرام دکھ سے برا ہوا مہینہ اگر ہم محرم الحرام کہ ایک واقعے کو بھی اگر ہم غور سے سن لیں اور غور سے سمجھ لیں تو میرے خیال میں ایک عام آدمی کی چیخیں نہ رکھیں تتنا ظلم اہلِ ویت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی پر ہوا اس ظلم کا اس کہانی کا اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی سن لیں تو ایک عام آدمی روئے بغیر چیخے بغیر نہیں رہا سکتا اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ چیزیں صرف فقہ جعفریہ سے منسلک نہیں ہیں ہم اہلِ سنت بھی اتنے ہی دکھی اتنے ہی رنجیتہ ہوتے ہیں مرم الحرام میں جب آپ کربلا کے واقعات سنتے ہیں تو اس نن شہید شہید اسغر چھ مہینے کے حضرت امام حسین کے بیٹے تھے جب آپ اس واقعے کو سنتے ہیں تو آپ کے رنگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں آپ آپ جب بی بی سکینہ کی پیاس کے بارے میں سنتے ہیں تو دل تڑپ کے رہ جاتا ہے جب آپ حضرت عباس علمدار جب دریائے فرات کے کنارے پانی بھر کے واپس لا رہے ہوتے ہیں اور ان کے دونوں بازووں کو کٹ دیا جاتا ہے ان کے دونوں بازووں کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کا دل تڑپ کے رہ جاتا ہے اللہ بھاک ہم سب کو اس قربانی کو سمجھنے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی تفریق اطاف فرمائے آمین